مائنگ گیج شباز شریف صاحب کے علاوہ جناب آصف زرداری صاحب خالد مقبول صدیقی صاحب اس کے علاوہ چودری شجاپ خود اپنے گھر پہ موجود تھے اپنی رہیشگاہ پر اس کے علاوہ علیم خان صاحب موجود تھے اور باپ پارٹی کی نمائنگی چیرمن سینٹ صادق سنجرانی صاحب نے کی ان سب نے شباز شریف کی حمایت کا اعلان کیا پریس کانفرنس میں شباز شریف نے اس بات کا اعلان نہیں کیا کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے وہ وزیر آزم کے امیدوار ہیں مسلم لیگ نون نے دراصل یہ تیع کیا تھا کہ جب تک تمام اتحادی جماعتیں جو پچھلی حکومت کا حصہ تھی وہ شباز شریف کو یا مسلم لیگ نون کو اپنی حمایت کا یقین نہیں دلا دیتی اس وقت تک مسلم لیگ نون اپنے وزیر آزم کے امیدوار کا اعلان نہیں کرے گی اور کل جب پریس کانفرنس کے ذریعے تمام جماعتوں نے پاکستان پیپس پارٹی بلوچستان اوامی پارٹی ایم کیو ایم آئی پی پی اور دیگر جماعتوں نے جب یہ اعلان کر دیا مسلم لیگ نون کی قیادت میں جو ایک اتحادی حکومت ہے وہ بنانے کے لیے تیار ہیں تو اس کے بعد پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے جیسے ہی شباز شریف صاحب نے یہ اعلان کیا انہوں نے شکریہ ادا کیا سب کا اس کے بعد مریم اور انگزیب کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آیا جس میں کہا گیا کہ میاں نواز شریف نے شباز شریف کو وزیراعظم کا امیدوار نامزد کر دیا اور اس کے ساتھ ہی اسی پریس کانفرنس میں شباز شریف صاحب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ مریم نواز شریف پنجاب کی وزیراعالہ ہوں گی یہ فارمولہ کافی دن پہلے تیپ آ گیا تھا مسلم لیگ نون کے اندر میاں نواز شریف نے جب ریزلٹ آئے تھے اور ریزلٹ کے اگلے دن میٹنگ ہوئی تھی تو اس وقت یہ تیہ کر لیا تھا کہ کیوں کہ مسلم لیگ نون کے پاس سادہ اکثریت نہیں ہے ایک مخلوط اتحادی حکومت ہوگی ایک کمزور حکومت ہوگی تو اس لیے میاں نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ وزیراعظم نہیں بنیں گے اور اس کی بجائے وہ شباز شریف کو وزیراعظم کا امیدوار بنائیں گے کیونکہ انہوں نے پہلے بھی سولہ ماہ اچھے طریقے سے اتحادی حکومت کو چلایا سب کو ساتھ لے کر چلے اب یہ جو سارا معاملہ ہے ایک ایسی حکومت جس میں پاکستان پیپس پارٹی نے کہا ہے کہ وہ پہلے مرحلے میں وزارتیں نہیں لے گی وزیراعظم کا ووٹ دے گی شباز شریف کو لیکن وہ وزارتیں خود نہیں لے گی پہلے مرحلے میں اور اگر وہ وزارتیں لے گی تو دوسرے مرحلے میں لے گی اور اس بات کا امکان بہت کام ہے کہ بلاول بٹوز اداری صاحب جو ہیں وہ فیڈرل کیابنٹ کا حصہ بنے وہ غالباً فیڈرل کیابنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے اور پاکستان پیپس پارٹی نول لیگ کو وزارتیں عظمہ دے کے اب صدارت کے اوپر جو ہے وہ صدر کے عدے کے لیے اسب صداری صاحب کے لیے جو ہے وہ بات چیت کرے گی اور ان سے اتحادیوں سے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی یہ جو ہے جو انسرٹنزی تھی جو غیج یقینی تھی کون بنے گا کون نہیں بنے گا کل کی پریس کانفرنس کے بعد اب یہ بات واضح ہو گئی کہ تحریک انصاف اب اقتدار کی دور سے باہر ہو گئی ہے وہ نہ مرکز میں حکومت بنا سکتی ہے نہ پنجاب میں حکومت بنا سکتی ہے وہ اب صرف کی پی میں حکومت بنائے گی اور کی پی میں علی امین گنڈاپور کو نامزد کر دیا گیا علی امین گنڈاپور ایک اگریسیب انسان کے طور پر جانے جاتے ہیں اور اس سے نیے نظر آتا ہے اس فیصلے سے کہ تحریک انصاف نے تصادم کا راستہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے عمران خان صاحب کا اور تحریک انصاف کے بہت سارے رہنماؤں کا یہ خیال ہے کہ تصادم کے راستے پر چل کے ہی ان کو اتنے سارے ووٹ ملے ہیں انہوں نے اتنی سیٹیں جیتی ہیں تو اگر وہ مسالحت کی طرف جائیں گے اگر وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مفامت کی پالیسی اپناتے ہیں تو شاید ان کی مقبولیت میں کمی آئے جس کے نتیجے میں ان کی مقبولیت گرے اور پھر وہ انتخابات میں ان کو سہارے یا بساکیاں ڈھوننی پڑے تو اس بنیاد پر انہوں نے علی امین گنڈاپور جو کہ نہ صرف اپنی پارٹی کے ان لوگوں کے بارے میں بہت سخت زبان استعمال کرتے رہے ہیں جو پارٹی چھوڑ گئے تھے یا پارٹی میں اختلاف کی بات کرتے تھے یا مخالفت کرتے تھے یا اختلاف رکھتے تھے بلکہ انہوں نے جو اپنے مخالفین ہیں وہ جمعیت علماء اسلام ہو وہ خٹک صاحب ہو وہ دوسرے لوگ ہو وہ ان کے بارے میں بھی وہ بہت سخت زبان استعمال کرتے رہے ہیں تو یہ اب دیکھنا ہوگا کہ وہ کس قسم کا طرز عمل اپناتے ہیں لیکن لگتا یہی ہے کہ ان کا انتخاب کیا اس لیے گیا ہے تاکہ یہ جو تصادم ہے اور یہ جو ایک مضامتی بیانیاں لے کے تحریک انصاف چل رہی ہے وہ اس کو کنٹینیو رکھے گی اور وہ کنفرنٹریشن کا جو راستہ ہے اس کو وہ سمجھ دیا کہ ہم نے اسی راستے پہ آگے بڑھنا ہے اس کے نتیجے میں بھی عدم حصہ کام بڑھے گا اب سوال یہ ہے کہ جس طرح کی حکومت بن رہی ہے مخلوط حکومت جو ایک کمزور حکومت ہوگی جو پیپس پارٹی کے مرہونے منت ہوگی جو متحدہ قومی مومنٹ کے مرہونے منت ہوگی اور جب بھی یہ دو بڑی پارٹیاں نراز ہو جائیں گی تو مسلم لیگ نون کی حکومت دھرام کر کے گر جائیں گی ایسی حکومت کو برقراہ رکھنے کے لیے قدم قدم پہ کمپرومائزز کرنے پڑیں گے قدم قدم پہ جو ہے وہ بساکیاں ڈھونڈنی پڑیں گے اور یہ حکومت تب تک چلے گی جب تک مختدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت اس حکومت کو حاصل رہے گی جس در اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی گڑھ بڑھ ہوئی یہ حکومت دھرام سے گر جائے گی اور پھر شاید کوئی اور حکومت نہ بنا پائے اور نئے انتخابات کا راستہ جو ہے وہ ہمار ہو جائے یہ کمزور حکومت ہوگی کیا یہ کمزور حکومت ان چیلنجز کا سامنا کر سکے گی جس کا اس وقت پاکستان کو سامنا ہے کیا یہ ان چیلنجز سے ان مسائل سے نبردز ماں ہو سکے گی عوضہ بنا ہو سکے گی جن کا اس وقت پاکستان کو سامنا ہے مظہب پاکستان میں اس وقت شدید اقتصادی بہران ہے شدید بہران ہے پاکستان کو پاکستان اس وقت کرزوں پہ چل رہا ہے پاکستان کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ سب سے بڑا چیلنج ہے نئی حکومت کے سامنے ایک کمزور حکومت اس کو کیسے کرے گی آئی ایم ایف کے ساتھ فوری طور پر موہدے میں جانا ہے آئی ایم ایف کی شرائط کو بہت سخت شرائط کو تسلیم کرنا پڑے گا لوگ اس مہنگائی کو پھول جائیں گے اگلے چھ مہنے میں جو مہنگائی آئے گی آئی ایم ایف کے ساتھ نئے آئی ایگریمنٹ کرنے کے بعد اور یہ حکومت بہت تیزی کے ساتھ غیر مقبول ہوگی یہ پہلے بھی کوئی بہت مقبول حکومت نہیں ہوگی لیکن یہ بہت تیزی کے ساتھ غیر مقبول ہوگی جب یہ بجلی کی قیمت پڑھائے گی جب گیس کے بل جنہوں نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دی ہیں جب وہ مزید اس میں اضافہ ہوگا اور جب گرمیوں میں جب آپ صرف کھانا پکاتے ہیں روٹی پکاتے ہیں چائے پکاتے ہیں آپ کو ڈیڑھ ہزار دو ہزار کے بل گرمیوں میں بھی آئیں گے گیس کے تو پھر آپ کو جو ہے وہ لوگوں کی چیخیں نکلے گی جب سردیوں میں گیس مہنگی ہوئی ہے جب اس کے بل گرمیوں میں آئیں گے تو لوگوں کے لیے پنکھا چلانا بھی محال ہو جائے گا اس صورتحال میں اس حکومت کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آئے گا تحریک احساب جو اپوزیشن میں بیٹھی ہوگی وہ کھل کے اپوزیشن کرے گی وہ ترقید کرے گی وہ لوگوں میں اور مقبول ہوگی اور یہ حکومت جو ہے وہ بیک پٹ پہ ہوگی یہ حکومت اگر ایک سال یا ڈیڑھ سال سے زیادہ نہ چلی جو کہ مشکل ترین وقت ہوگا تو اگلے انتخابات میں مسلم لیگ نون اور اس حکومت میں شامل جماعتیں عوام کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں شاید نہ رہے اور ان کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا مسلم لیگ نون کا اس سے کہیں زیادہ برا عشر ہوگا جو ان ان نخابات میں ہوئے تو یہ جو صورتحال ہے اس میں یہ کمزور حکومت شاید ان چیلنجز کو کا فیس نہ کر سکے اقتصادی بہران کی میں نے بات کی ہے پاکستان کی معیشت کو اس بہران سے نکالنا سب سے بڑا چیلنج ہے غربت میں کمی مہنگائی میں کمی بروزگاری میں کمی ایک چیلنج ہے پاکستان میں پیداواری قوتوں کو پیداواری صلاحیتوں کو پڑھانا ایک بڑا چیلنج ہے اس کے علاوہ سیاسی ایستحکام وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ چیلنج بن کے سامنے کھڑا ہے کس طرح سے جو عدم ایستحکام ہے جو سیاسی عدم ایستحکام ہے وہ معوشی بہران کو مزید گہرہ کرتا ہے اور کس طرح معوشی بہران پلٹ کے پھر سیاسی عدم ایستحکام میں ایک مستحکم حکومت کے ضرورت تھی ایسی حکومت جس کے نتیجے میں ایک ایستحکام پیدا ہو معوشی بھی اور سیاسی بھی لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ جو کمزور حکومت ہے اگر بیپس پارٹی نے وزارتیں نہ لی تو پھر یہ حکومت اس کی جو کشتی ہے وہ ڈگمگاتی رہے گی وہ ہچکولے کھاتی رہے گی اور اس کے بارے میں مختلف افوائیں گردش کرتی رہیں گی کیا سرائیاں ہوتی رہیں گی جس کی وجہ سے سیاسی عظم احسکام ختم نہیں ہوگا لیکن اگر پاکستان بیپس پارٹی وزارتیں لے لیتی ہے تو پھر کسی حد تک یہ مستحکم حکومت بن کے سامنے آئے گی پھر اس کے بارے میں جو اس کے گرنے کا ہر وقت احتمال رہے گا اس کا خدشہ رہے گا وہ ختم ہو جائے گا اور یہ حکومت شاید لمبا عرصہ چل سکے گی تو یہ فیصلہ بارال پاکستان بیپس پارٹی نے کرنا ہے پاکستان بیپس پارٹی نے بہت سمارٹ موب کی ہے پاکستان بیپس پارٹی جو ہے وہ اقتدار سے بھی انجوائے کرے گی اور ان کے کام شام بھی ہوتے رہیں گے ان کی جو سندھ کی حکومت ہے وہ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ان کو معوشی مسائل کا سامنہ نہ ہو وفاقی حکومت کی طرف سے ان کو فنڈز ملیں کراچی کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی سندھ حکومت کو فنڈز ملیں تو یہ جو سارا معاملہ ہے اس کا فائدہ پاکستان بیپس پارٹی کو ہوگا جو ارینجمنٹ پاکستان بیپس پارٹی کرنے جاری اس کا سرہ سر نقصان اور خسارہ مسلم لیگ نون کو ہوگا تو اب یہ مقتدر قوتوں کا بھی امتحان ہے کہ وہ کس طرح اس حکومت کو چلاتے ہیں کیونکہ اگر یہ حکومت نہ چلی تو ایک بہت بڑا بہران پیدا ہو جائے گا اور پھر تحریک انصاف کو اگلے انتخابات میں ایک بڑی اکثریت لے کے اقتدار میں آنے سے کوئی بھی روک نہیں پائے گا کیونکہ پھر عوام کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہوگی مسلم لیگ نون بری طرح سے بے انکاب ہو گئی ہوگی اگر یہ حکومت ناکام ہوئی اسی طرح پنجاب میں مریم نواز شریف کو حکومت میں لانے کا جو فیصلہ ہوا ہے یہ بھی ایک بہت بڑا گیمبل ہے یہ بہت بڑا جوا کھیل ہے مسلم لیگ نون نے اگر تو مریم نواز شریف جو کہ پارٹی کا پاپولر چہر ہے اگر تو مریم نواز شریف گلیور کرتی ہیں وہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے کام کرتی ہیں وہ گورنرس کو بہتر کرتی ہیں وہ لوگوں کے بنیادی مسائل حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں تو پھر تو مسلم لیگ نون ایک مضبوط قوت کے طور پر پنجاب میں ابرے گی اور پھر شاید مسلم لیگ نون کا کوئی مقابلہ نہ کر پا ہے تحریک انصاب بھی شاید مقابلہ نہ کر پا ہے لیکن اگر وہ ناکام ہو گئی وہ حکومت نہ چلا سکی اگرچہ یہ بات یہ بات درست ہے کہ ان وہ خود نہ تجربہ کار ہیں لیکن ان کو ایک بہت تجربہ کار ٹیم ان کے اردگت موجود ہوگی رانہ سناولہ بلال یاسین اس کے علاوہ اور بیشمار مسلم لیگ نون کے جو وزیر رہے ہیں کئی دفعہ وزرہ رہے ہیں وہ سب ان کی مدد کے لیے ان کو دستیاب ہوں گے تو ایک مضبوط قابلینا جو ہے پنجاب میں ایک مضبوط حکومت بن سکتی ہے لیکن ڈپینڈ کرے گا کہ مریم نواز شریف کس طرح سے سوالتی ہیں کس طرح چیف منسٹر کے طور پر ایکٹ کرتی ہیں کس طرح کی کارکردگی دکھاتی ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون کے فیوچر کا داروں مدار اب وفاقی حکومت میں شباہ شریف حکومت کی کارکردگی اور پنجاب میں مریم نواز شریف کی کارکردگی پر ہوگا اگر یہ اچھی کارکردگی نہ دکھا سکے اگر یہ لوگوں کی خواہشات کو پورا نہ کر سکے یہ لوگوں کی امیدوں میں پورا نہ اترے تو پھر ایک بیانک مستقبل جو ہے وہ ان کا منتظر ہے ان کو بہت بڑے بہران کا سامنا کرنا پڑے گا اور مسلم لیگ نون جو ہے اس کی بنیادیں جو ہیں وہ ہل جائیں گی اگر پنجاب میں یہ ڈیلیور نہ کر سکے اور پنجاب میں ایک اچھا لوکل گورنمنٹ کا نظام لے کے نہ آئیں اور اس کو عوام کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں آج کے لئے اتنی بہت شکریہ